ہیلو گائز ویلکم تو پاکستانی ریال ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے مداصر میں ہوں مباشر سکیز آج کی ویڈو کا ٹائٹل ہے کشمیر کے بھارت کی کشمیر کے لوگوں پر سار اٹھا کر کاروبار اور زندگی گزارت دیکھ پاکستانیوں کی جلی یہ ویڈو کا ٹائٹل ہے تو بینہ کس دیری کی دیکھتے ہیں مطلب ادھر کشمیر میں اب پھل زیر بات پیس آگی ہے کاروبار کھل گیا ہے لوگوں کی ہر چیز بحال ہو گئی ہے اور ڈیوارپٹ کتنا ہو گئے وہ تو آپ کے ساتھ کے ساتھ میں ہے تو ادھر کی لوگوں کی مطلب رائے ہوگی تو کیا کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھاگی باتیں کریں گے بعد میں اوریجنل ویڈیو کو لینک مجھے ڈسکرپشن میں تو اس ٹائٹل ہے ہلو ایم اوانتکا اور آج ہم ہیں لالچوک پہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک بیپاری ہے یہاں کے جن سے ہم بات کرنے والے ہیں تو ہلو سر آپ کا کیا نام ہے میرا نام شبی رحمد نائک ہے تو آپ شرینگر کے رہنے والے ہیں جی ہاں میں کشمیری کا رہنے والا ہوں اوڑی سے بلانگ کرتا ہوں میں ڈسٹک بارا مولا اوڑی سے رہنے والا ہوں میں وہاں میں سرپنچ ہوں آپ پوری میں سرپنچ ہے جی ہاں میں اوڑی میں سرپنچ ہوں اور یہاں پہ لوگوں کے کچھ کام تھے سی مسئلے پہ چیف انجنیر صاحب کو ملنے آئے تھے تو آج اوڑی سے ملتکار ہوں اوری جگہ کیسی ہے جی ہاں پہ ہم درائی فروٹ کا کام کرتے ہیں تو ابھی جیسے ہم لال چوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے بات کر پا رہے ہیں تو یہ میں سمجھنا چاہتی ہوں جاننا چاہتی ہوں کی کیا ایسا ہی تھا ہمیشہ سے یا چیزیں بدلی ہیں نہیں بہت زیادہ بدلہ ہو آیا ایسا نہیں تھا حالات ایسے نہیں تھے حالات بہت خراب ہوتے تھے حالات ایسے دیں کہ میں ایسے سرپنچ آپ کو بول رہا ہوں کہ سرپنچ ہوں نہیں گھوم سکتا تھا اور اپنے آپ کو یہاں پہ زاہر نہیں کر سکتے میں ایسے سرپنچ ہوں نے تو گولی مار دی جاتی تھی کیونکہ یہاں الیکشن نہیں لڑا دیا جا رہا تھا کہ اگر آپ لڑیں گے تو آپ دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے کئی سرپنچ مارے گئے کون ہی نشکتا تھا کہ گولی مار دو یہ چیز ہے بس جو لوگ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں آمن ہو جو نہیں چاہتے ہیں شانتی ہو ہمارا پڑوسی ملک کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ شانتی ہو تو انہی کے لوگ جو پالے پوسے لوگ جو یہاں حالات خراب کرنے کے لئے بھیجے جاتے تھے تو وہ چیز اب نہیں ہے آپ یہاں شانتی سے گھوم سکتے ہیں میں یہاں پوری لالچوک میں آواز دے کے بول سکتا ہوں کہ میں سرپنچ ہے سک شاید نہیں اچھی ہے سب کچھ ہے یہاں پہ بالکل حالات بدلے ہیں اور بہت اچھا ہے مطلب سکیورٹی تو بہت بدل گئی ہے بہت زیادہ ہے اور ہماری ایجنسیہیں بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں چونکہ کوئی یہاں مکھی پار نہیں مار سکتی ہے اچھے حالات تو لوگ وہ سپورٹ کر رہے ہیں کوئی نہیں چاہتا یہاں پہ حالات خراب ہو ہمارے جو یوت تھی اسے ورگلایا گیا اسے گلت راستے پہ لیا گیا تھا تو آج ہماری یوت سمجھ گیا کہ گلت ہوتا ہے اور صحیح صحیح ہوتا ہے یہ تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گے جو آپ نے بولا یوت کو گلت ٹریک پہ لیا گیا تھا تو وہ کیا ٹریک تھا ملٹنسی کی طرح دکھروایا گیا تھا ہاتھیار دیا گیا تھا دیکھئے ہم جس ملک میں رہتے ہیں میں آپ کو اپنا بولتا ہوں میں اوڑی سے ملان کرتا ہوں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور میں ہندوستانی ہوں تو ہم جہاں ہیں ہم اچھے ہیں اور ہمارے ہمسائے ملک نہیں چاہتے ہیں ہم یہاں شانتی سے رہیں امل رہیں تو ان کے دوارہ جو ملٹنسی یہاں پہ انٹر کی گئی جو ابھی کریش ہوگی ہے ختم ہوگی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ عمل اور شانتی نہیں رہنے دینا چاہتے تھے ابھی جو یوت ہے وہ نہیں جا رہا ملٹنسی کے اور بلکل نہیں جا رہا ہے بلکل نہیں جا رہا ہے ابھی ایجوکیشن بہت زیادہ ہوگی لوگ پڑے لکے ہیں اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ اس میں بربادی ہے اس میں پوچھ لیا ہے اس میں پوچھ لیا ہے آپ کی جو آنے والی نسلیں وہ پڑھنے ہی پائیں گی بربادی ہوگی اور جہلت پہلے گی ابھی تو سمجھ گی ہے ایجو اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے وہ کھل کے بولے گا یہاں بولنے کی بلکل ہمت نہیں ہوگی یہاں بولنے کی بلکل ہمت نہیں ہوگی آپ بھی اس طرح ویٹھ کے یہاں نہیں پوچھ سکتے تھے پہلے کے نگر میں بات کروں آس پاس کے ایریا کی ڈال لے کی بات کروں یا پورے شری نگر کی ہی بات کروں تو کیا ہر جگہ ایسا تھا یا ایسے فلال چوک پہ ایسا تھا جی نہیں ہر جگہ تھا کشمیر کے کسی بھی حصے میں آپ جاتے آپ بس گھر سے نکلتے تھے تو آپ کو یہ امید نہیں ہوتی تھی کہ آپ رات کو واپس جاؤ گے آپ اپنی ماں سے ملکے بسانا بڑھتا تھا اگر قسمت ہوئی تو ہم واپس آئیں گے نہیں ہو تو نہیں ایسے چانسز نہیں تھے آپ 90% چانسز نہیں ہوتے تھے واپس لوٹنے کے آج تو آپ کے ذہن میں وہ چیز ہی نہیں ہے آپ انجوائے کرو گھومو یہاں دیکھو کتے چورسٹ آ رہے ہیں لابو کی تعداد میں آ رہے ہیں اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے اور یہ کتے سال پہلے کی بات ہوگی یہ نبے سے لے کے دوہزار چار پانچ تک یہ حالات چلے بہت بوری طرح چلے اس کے بات ہی دوہزار پندرہ تک بھی ایسے حالات تھے کہ ہم لوگ کھل کے نہیں چاہیسے اچھے ایک اور چیز میں جانا چاہتی ہے کیونکہ یہ میں نے سنا تھا کہ شام کو کرفی ہوتا تھا یہاں پہ تھےٹر نہیں ہوتا تھا یہ ایک تھےٹر کھلا تھا جس کو بوم سے اڑایا گیا تھا دو ہزار چار یا پانچ کی شاید بات میں وہ تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ پاس آپ نے تو وہ وقت دیکھا ہوگا وہ پورے کشمیر میں کرفی ہوتا تھا بہت زیادہ کرفی ہوتا تھا یہاں پہ ساس نہیں لے سکتے تھے مطلب حالات ایسے تھے کہ دو بندے کٹھے نہیں چل سکتے کٹھے بجے سے شروع ہوتا ہوگا یہ کرفی ہوتا کبھی بھی لگ سکتا تھا اس کا ٹائم نہیں تھا اب ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کسی بھی ٹائم لگ جاتا تھا شام کو تو مومنٹ کیا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی باہر آئے لیکن دن میں حالات بہت زیادہ ایسے ہوتے تھے کہ کبھی بھی کرفی ہوتا تھا کبھی بھی گرنیٹ تھرو ہوتا تھا کسی گلی کوچے میں بھی یہاں فائر چل جاتا تھا کبھی بھی اور کسی وقت زیادہ تر گرنیٹ تھرو ہوتے تھے جس میں کیجویلٹیز ہوتی تھی سویلین مرتے تھے پھر آرمی نے اپنا ڈیفرینٹ کرنا ہے تو مجبوراں وہ لوگ کرفیو لگاتے تھے کیونکہ وہ نہیں ہوتے تو سویلین پھر ان کی بڑی جان بچانی مشکل تھی اچھا اس سامے پہ سٹون پیلٹنگ بھی بہت ہوتی تھی پتھر بازی بہت زیادہ ہوتے ہیں انہیں ڈیوٹ کیا تھا انہیں غلط جو چیزیں ان کے من میں بلنی کی کی جیسے کل جمعہ کا دن تھا جمعہ کو یہاں نہیں بھوم پاتے تھے جمعہ کو بند رہتا تھا کیونکہ جمعہ کو ہر گلی میں یہاں پہ پتھر چلتا تھا تو اب نوجوان سمجھ گئے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہم جہاں جا رہے ہیں وہ غلط دشا ہے آپ مجھے بولیے میرے ہمسائے کو کھانے کے لیے خود نہیں تو اب وری میں سے پاکستان کی سارے پارکاتیا میرے گھر سے ایک کلومیٹر دور کے دوری میں پی hole آپ کو پتے ہیں آپ اینکورت ہی ہماری بیٹی ہمارا ڈیلم بولا جاتا ہے آپ کی بیٹی سیفلی واپس آئے گی وہاں کے حالات پتا کریں کہ وہاں نہیں چل سکتی آرمی کے بیچ میں تو ہم جہاں ہیں ہم بالکل صحیح ہیں ہم نے دیکھی ہے میرے ہاں بہت زیادہ فوج ہیں لوگ کم ہیں لیکن اوڑی میں آرمی زیادہ ہے تو وہاں پہ تو فوج ہوگی کیونکہ دشمن ملک کی فوج بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں پتا ہے وہاں کے حالات ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کا حالات کیا ہے وہاں تو بھوکے رہتے ہیں لوگ یہاں آپ 3 روپے چاول لے رہے ہیں ہم 3 روپے چاول لے رہے ہیں 3 روپے چاول لے رہے ہیں اور پچھلے 2 سال سے پیسہ نہیں دیر ہیں تو آپ اس پار جاؤ گے تو 140 سے 150 سے چاول پہ یہ بتائیے آپ نے جو پورا اس بارے میں بات کی بہت زیادہ بہت زیادہ پہلے سے تو کیونکہ security better کیا اس سے لوگوں کو وہ ان ٹرمز اف ایمپلوئیمنٹ ان ٹرمز اف بہت زیادہ ہوا ہے لوگوں کے بزنس بڑے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ سپلائے پہلے نہیں کر باتے ہو ریسٹ اپنے پر پہ رہے ہو یہ ساری چیزیں بڑی ہو یہ جہاں آپ میند سیٹی کی بات کریں گا تو میند سیٹی میں یہ چیز بڑی ہے یہ بڑی ہے یہ بڑی ہے یہ بڑی ہے یہ چیز بڑی ہے کیونکہ تیوریسٹ آ رہے ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ بزنس بڑے گی کیونکہ تیوریسٹ زیادہ آ رہے ہیں پہلے نہیں آ پاتے تھے وہ ڈرتے تھے اور ایک آدھ بندہ جو ہے وہ کئی بلاسٹ کر دیتا تھا جو غلط آدمی تھا تیوریسٹ مارا جاتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ ڈر جاتے تھے نہیں تو ابھی کھلے ہیں ابھی وہ آکے انجوائے کرتے ہیں گھومتے ہیں سکورٹی ہماری جے کے پی اور آرمی جو ہے یہاں پہ ٹائک نہیں دیکھیں گے کبھی ہرتال نہیں دیکھیں گے اسی کے ساتھ ویڈیو ختم دیکھا جائے تو مطلب ابھی وہ فل ایک طرح سے پیس آگے ظاہر بات ہے بھائی ادھر کون جانا چاہے جہاں پہ بھائی جھانگی لگی ہو جہاں پہ پنگیں ہوں ہر جگہ بار بار یہ ہو جائے پنگا ہو جائے کبھی کیا ہو جائے کبھی دنگیں شروع ہو جائے تو ایسی جگہ پہ ٹورس بھی نہیں جاتے جب سے بھائی کی بات اتنی کمال کی انہوں نے صحیح بھولا ہے ہم پاکستان میں ہوتے تھے نا تو وہ ٹیلی ویجن پہ بتاتے تھے کہ آج کرفیو لگ گیا مطلب ہر کسی رنگ کسی ٹرم کرفیو لگ جاتا تھا وہ پرابیلزر کے کچھ لیڈرز تھے کچھ ایسے تھے جو اتنی پرابیلز کرواتے تھے کہ بھائی وہ فل آپ اس کے بعد پیس ہوا لوگ لوگوں نے پڑھنا لکھنا سٹارٹ کیا لوگوں کے ذہن کھلے اس کے بعد ان کو سہولتی دی گئی سب کچھ کیا آج وہ دیکھو ان کی خوشی ہے وہ آج کہہ رہے ہیں براؤنٹو بھی انڈیا بلکو یہ بات ہے کہتا ہے بزنس لوگوں کے چل پڑے ہیں لاکھوں پوریسٹ آ رہے ہیں ہوتیلز بھوک کے ہیں کھانے پینے کی جگہ بری بہیا سب سے بڑی بات دیکھو خوبصورتی بیوٹی چھت کر رہے گی یہ جام پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ سیریس نیزر لگ رہا تھا یورپ ہے گوی صحیح بات ہے لاکھنا تھا کیوں بھی لانگ رہا تھا اور یار سب سے بڑی بات یہ دکاس ادھر اتنا ہوا ہے اتنی زیادہ تحقیم ہی ہے میں سچ بتا رہا ہوں بندہ تیکھ کر رہا ہو جاتا ہے ادھر حد سے زیادہ سمارٹ سٹیوں بان رہی ہیں ٹرینیں آ رہی ہیں بڑی بڑی وندے بھارت پہنچنے والی ہیں رجز بان رہی ہیں میٹروں بھی بان رہی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ان کو مل رہا ہے زیادہ بات ہے خوشی ہوں گے اور تین روپے چاوال یہ بات ہے سب سے بڑی بات ہے یہ شاید گورنمنٹ کے کوئی سکیم ہو اتر کے لوگوں کے لئے شاید ہو بھی سکتا ہے یا آپ گائز میں بتائی گا ہم تین ہم تو ایرال ہمیں صحیح بات ہیں بھائی سوچ بھی نہیں سکتا بندہ آپ کو کس کا کہنا اپنی رہی کومنٹ سیکشن دم ربھوتے جاتے خیر رحمت بہارتا ہے